السلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ لوگ آج میں اپنی لائف کا ایک ہیک جو بہت امپورٹٹ ہے میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے لگی ہوں میں نے بارہا یہ چیز آزمائی ہے کہ زندگی میں آپ کبھی بہت زیادہ پریشانیوں میں گھرے میں ہوں اور آپ کو کوئی راستہ سجائی نہ دے رہا ہو اور آپ کو سمجھ ہی نہ آ رہا ہو کہ میں کیسے نکلوں گا میں کیسے اس مصیبت سے نکل پاؤں گا اور آپ کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہ ہو تو سمپل ہے بلکل آسان چاہل ہے کہ آپ کو کوئی بڑے بڑے وظیفے کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرا آزمائی ہوا ہے کہ میں جب بہت زیادہ مصیبت اور پریشانی میں گرفتار ہوتی ہوں اور جب مجھے لگتا ہے کہ میرے اوپر ایسی سچویشن آ گئی ہے کہ اب کوئی بھی راستہ نہیں ہے تو صرف میں نے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اس مشکل گھڑی میں دروش شریف پڑھا ویسے تو دروش شریف پڑھنا چاہیے لیکن اس مشکل گھری میں میں نے جب دروش شریف پڑھا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے میری وہ پریشانی وہ مصیبت جس سے مجھے لگا کہ میں اب کبھی بچ ہی نہیں پاؤں گی میں ڈوب گئی ہوں میں اب دوبارہ اٹھ ہی نہیں سکتی ہوں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مصیبت کی گھڑی سے ایسے نکال دیا کہ مجھے لگا کہ میں کبھی اس مصیبت کی گھڑی میں گرفتار ہی نہیں تھی تو صرف زندگی میں کوئی وظیفہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ویسے تو دروش شریف ہمیں ہر روز پڑھنا چاہیے لیکن وہ ایک دروش شریف ایک ایسی چیز ہے کہ جب آپ اس کو پڑھتے ہو کتنی بھی غمزدہ ہو آپ کتنے بھی غمگین ہو کتنے بھی آپ کا دل پریشان ہو کتنے بھی آپ اداس ہو کتنی بڑی سے بڑی مصیبت ہو اور آپ کو لگے کہ یہ تو ناممکن ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا تو آپ بھی دروش شریف کا ورد کریے جو دروش شریف آپ کو آتا ہے ضروری نہیں ہے کہ درود ابراہیمی